سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخواہ میں دو آپریشن آٹھ خواری جھلاک فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے کیپٹن محمد زہیب اور سپاہی افتخار حسین چوہی نماز جنازہ کے بعد ابائی علاقوں میں سپورت دخواہ کر دیا گیا وزیراعظم کی کیپٹن زہیب کے اہل خانہ سے ملاقات تازیت کا اظہار اسلام آباد میں جتھوں کی قیادت کرنے والا مراد سعید وزیراعلا ہاؤس پشاور میں روپوش ہے وفاہ گرفتاری کے لیے چھاپا مارے یہ اچھا نہیں لگتا اتا تارڑ کی فریس کانفرنس مراد سعید نظر آیا تھا تو پکڑ لیتے بیریسٹر سیف کا رد عمل اسلام آباد پر تھاوا مراد سعید نے شرپسند جتھوں کی قیادت کی حکومت کا انکشاف اشتہاری وزیراعلا ہاؤس پشاور میں روپوش ہیں گرفتاری کے لیے سی ایم ہاؤس پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا وفاقی وزیر اطلاع تطا تارڑ کی گرج پرس کہا خوفیہ رپورٹس تھی فائنل کال کی آڑ میں قتل و غارت کی جائے گی ان کا مقصد لاشے گرانا اور فساد کرنا تھا دنیا میں کہیں بھی مظاہرین اسلحے سے لیس نہیں آتے تین رینجرز اہلکار شہید ہوئے کیا وہ پاکستانی نہیں تھے غیر قانونی احتجاج پر خیبر پختونخواہ کا کروڑ اور روپیہ خرچ ہوا سیاسی ناکامی چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ریاست اپنی رٹ برق قرار رکھے گی تمام مجرموں کو قرار واقعی سزا دی چائے گی جتھوں سے فیڈریشن پر چرہائی کرنے سے اناروں نہیں ملتے انتشاری ٹولہ اب اسلام آباد آنے کی غلطی نہیں دہرائے گا بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے بشرا بی بی ہی کافی ہیں عظمہ بخاری کی تنقید سپیکر پنجاب اسملی ملک احمد خان کا کہنا ہے پروپیگنڈا کرنے والے جھوٹے اور لاشوں کے متلاشی ہیں انتشاری ملک مفروض کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی مزاق نہیں کامیاب ہونا ان کی خام خیالی ہے صلح قرم میں امن و آمان قائم کرنے کا چالنج کورنر خیبر پختونخواہ کی سربراہی میں کو ہارٹ میں جرکا صوبے میں امن کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا پانچ دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی فیصل کریم کنٹی کا خطاب وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا سیاسی اختلافات اپنی جگہ قرم کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ کو قیادت کرنی چاہیے تھی ہماری حکومت میں امن و مان کی صورتحال بہتر ہوئی قربانیاں دے کر دہشت گردی کو ملک میں پھیلنے سے روک رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی من گنڈا پر کا وفاقی حکومت کو مناظرے کا چلنج کہا سی ٹی ڈی خیبر پختونخواہ کی کارکردگی بہتر دہشت گردی اور زمزلہ کے لیے فنڈز پورے نہیں ملے گورنر کو اپیسی بلانے کا افتیار نہیں پرچی پر آئے ہوئے گورنر کے پیچھے نہیں چل سکتا خود آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان دو بہادر سپوت مادر وطن پر قربان خیبر پختونخواہ کے ظلہ خیبر اور بنو میں آپریشنز فائرنگ کی تبادلے میں کیپٹن محمد زہیب اور سپاہی افتخار حسین شہید جوابی کارروائی میں آٹھ خوار جھلاک نو زخمی دو گرفتار آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فوسس دہشت گردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں میاوالی میں تھانہ چاپری پر حملہ ناکام جوابی کارروائی میں چار دہشت کر دھلاک ترجمان کے مطابق بیس سے سائد دہشت گردوں نے راکٹ پرسائے ہینڈ ٹرینیڈ بھی پھیکے انٹرنیٹ کی سوسطرفتار سارفین مشکلات کا شکار فیس بوک، انسٹاگرام، ووٹس ایپ، سمیس، سوشل میڈیا سرویسز متاثر اپلوڈنگ اور ڈاللوڈنگ بھی مشکل آن لائن ایڈوکیشن اور ٹرانسپورٹ سرویسز میں بھی خلل وی پی اینز ریجسٹریشن کی ڈیڈلائن ختم غیر ریجسٹرڈ وی پی اینز فوری بند نہ کرنے کا فیصلہ پی ٹی اے کو وزارت داخلہ کی ہدایت کا انتظار ایکس کو وزارت داخلہ کی ہدایت پر بند کیا کہ آبندش کا مطلب اظہار رائے پر پابندی ہرگز نہیں دو فیصد سے بھی کم لوگ ریکس استعمال کرتے ہیں وزیر مملکت شزا فاطمہ کا کہنا ہے یوٹیوب، فیس بوک سمیت تمام ڈیجیٹل پلٹ فارمز پر اظہار رائے کی آزادی ہے ملک پر سائبر حملوں کے باعث سیکیورٹی وقت کی ضرورت ہے ہائیبرٹ نہیں پارٹنرشف فارمولا چیمپینز ٹرافی پر ڈیڈ لاغ ختم ہونے کے قریب پاکستان نے آئی سی سی میں نیا پلان پیش کر دیا جو تین سال کے لیے ہوگا بھارت اپنے میچز دوبئی میں کھیلے گا پاکستان بھی آئندہ تین سال تک بھارت کے خلاف نیوٹرل وینیو پر انیکشن ہوگا چیمپینز ٹرافی کا شیڈیول اور وینیوز کا اعلان ایک دو روز میں متوقع بھارت کے جے شاہ نے آئی سی سی چیمین کی کرسی سنبھال لی کراچی سوپر ہائی وے پر ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹھکر کالج پروفیسر بی بی سمیج جانبھاق اہل خانہ کا پچیس لاکھ روپے اور زیورات کا بیگ غائب ہونے کا دعویٰ وزیراعلا سنگ کا اظہار افسوس ہیوی ٹرافیک قوانین پر سختی سے عمل درامت کی ہیدائیت برکس ممالک نے ڈالر ریٹ کم کیا تو سو فیصد ٹیکس دینا پڑے گا نئی کرنسی بنائی تو امریکی منڈیوں کو الودا کہنا پڑے گا نو منتخب صدر ڈانلڈ ٹرم کی ورننگ کہا جو ڈالر سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے لیے کوئی اور مارکت ڈھونڈ لیں شام خانہ جنگی تحریر شام کے جنگجوں کا حلب شہر پر قبضہ برقرار جنوب کی جانے سے پیش قدمی تل رفت میں شامی فورسز کے ساتھ شدید جھڑپیں باغیوں کا مناغ ہوای اڈے پر قبضے اور پچاس پوجیوں کو یرگمال برانے کا دعویٰ روسی فضائیہ کے بھی باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے متعدد اسکریت پسند ہلاک چار روز کے دوران جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد تین سو ستر تک پہنچ گئی شامی صدر بشار الاسد کا اتحادیوں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کو شکست دینے کا اعلان خسم اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری خان یونس جبالیا اور رفا پر بمباری محفوظ پنگاہوں پر بھی حملے چوبیس گھنٹوں میں سیتالیس شہادتیں تعداد چوالیس ہزار چار سو انتیس ہو گئے اقوام متحدہ کی تنظیم و نروہ نے اسرائیلی حملوں کے باعث امدادی سرگرمیاں معتل کر دی خصہ میں جنگ بندی کے لیے حماس کا وفت قاہرہ پہنچ گیا یمنی حسیو نے اسرائیلی علاقوں پر ہائپر سونک میزائل داخ دیا جنگ بندی تک حملے جاری رکھنے کا اعلان چھوٹے کھلاریوں کی بڑی پرفرمنس جونئر ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان ناقابل شکست آخری گروپ میچ میں ملیشیا کو بھی چار ایک سے ہرا دیا کومی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کالفائی کر چکی سندھی ثقافت کا دن ٹوپی اجرک ڈے پر کراچی سے کشمورو اور کنجھر سے کارون جھر تک ہر طرف رنگ ہی رنگ سکھرک ڈیارو جھیکب آباد سمیت مختلف شہروں میں تقریبات گیتو پر رخص امریکی کونسل خانہ بھی ثقافتی رنگوں میں رنگ گیا سندھ تہذیب و ثقافت کا بڑا مرکز ہے جرمن کونسل جنرل کا پیغام بلاول بھٹو کی بھی عوام کو مبارک بات سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخواہ میں دو آپریشن آٹھ خواری جھلاک فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے کیپٹن محمد زہیب اور سپاہی افتخار حسین چوہی نماز جنازہ کے بعد آبائی علاقوں میں سپور دخواہ کر دیا گیا وزیراعظم کی کیپٹن زہیب کے اہل خانہ سے ملاقات تازیت کا اظہار اسلام آباد میں جتھوں کی قیادت کرنے والا مراد سعید وزیراعلا ہاؤس پشاور میں روپوش ہے وفاق گرفتاری کے لیے چھاپا مارے یہ اچھا نہیں لگتا اتا تارڑ کی فریس کانفرنس مراد سعید نظر آیا تھا تو پکڑ لیتے بیریسٹر سیف کا رد عمل اور پہلا ٹی ٹونڈی پاکستان نے زمباوے کو ستاون رنز سے ہرا دیا بلو بائیو میں شاہینوں کی جانب سے ایک سو چیاسٹر ٹرنز کا حدف میزبان ٹیم ایک سو آٹھ پر دھیر موسیقی